اگر آپ کو دیکھیں گے میں بلا تکلف بگر کسی تاجو تمہید کے میں آپ کے سامنے نازی میں مشاعرہ جناب ڈاکٹر شکیل مہین صاحب کا آپ کے بے روح روح کرتا ہوں چونکہ انہوں نے روشنی تو سب کے لیے دیا اب ان کی روشنی کو پھر آپ ڈائریکٹ سن لیں دوسرا سوالے سے بہت سننا ہے آئے بھائی ڈاکٹر شکیل صاحب بڑے بھائی میرے آئیں ابھی تک نظامت ہم کو حبیب صاحب نے یاد دلایا کہ شکیل صاحب یہ اپنے لوگوں کے بیچ آپ کے غزل کے چند شاعر اگر نہیں ہوں تبرکن آپ کی دعاوں کے لیے بہت ساری قلابازیاں اور بہت سارے رکھ رکھا گیاں ہو چکے چند شعر کے ساتھ اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں اور بہت لمبا نہیں لینا چاہتا ہوں مشکل سے شاید پانچ منٹ بھی نہیں میں جان رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس سریطہ بچی ہیں اور رخصار بلنام پوری ہیں میں چاہتا ہوں یہ شعر سنیے آج کی جدید غزل کس طرح سے آگے پڑھ رہی ہے میں تمام شاعروں کو چاہتا ہوں کہ متوجہ ہوں میری غزلوں کے طرف یہ شعر سنیے نفر صاحب خاموش رہی ہے ضبط کرنے سے ہونر اور نکھر جاتا ہے زبط کرنے سے ہونر اور نکھر جاتا ہے پیار حد سے جو گزرتا ہے بکھر جاتا ہے آئیے غزل کا شعر دیکھئے کہ رات کی جھیل کا ٹھارا ہوا پانی ہوں میں رات کی جھیل کا ٹھارا ہوا پانی ہوں میں کون چپکے سے میری تہ میں اتر جاتا ہے کیا بات ہے کون چپکے سے میری تہ میں اتر جاتا ہے اور میں آپ سے زبردستی کی تعلی نہیں مانگوں گا شعر کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کہا رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے آہ اور داد جو دی کہ اس کی باتوں میں ہے سندل کی سنولی خوشبو میرا گھر اس کی دعاوں سے سمر جاتا ہے اور یہ شعر دیکھئے کہ میری دعاوں کا انداز ابنی رالہ ہے کیا بات ہے الگ الگ مزاج کے شعر میری دعاوں کا انداز ابنی رالہ ہے وہ آسمان سے زمین پر اترنے والا ہے سنہری شام نئی صبح جاتی راتیں اساسے وقت سے ہم نے انہیں نکالا ہے اساسے وقت سے ہم نے انہیں نکالا ہے اور یہ پھر شعر دیکھئے موسم آ گیا موسم نے بدل کر رنگ موسم نے بدل کر رنگ خواہش کو ٹٹولا ہے سورج کے سہارے پر کرنوں کا کھٹولا ہے موسم نے بدل کر رنگ خواہش کو ٹٹولا ہے سورج کے سہارے پر کرنوں کا کھٹولا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے لیے کہا گیا والد کے لیے کہا گیا بیٹی کے لیے نہیں کچھ کہا گیا چند دو شعر صرف بیٹی کے لیے کہا کر کے میں آواز دینا چاہتا ہوں پہلے یہ شعر دیکھئے کہ آنکھوں میں رہ کر آنکھ کو پیاری نہیں رہی آنکھوں میں رہ کر آنکھ کو پیاری نہیں رہی وہاں میرے ساتھ رہ کر ہماری نہیں رہی کیا بات آرے با 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 وہ آنکھوں میں رہ کر آنکھ کو پیاری نہیں رہی اور میرے ساتھ رہ کر ہماری نہیں رہی اور یہ پھر شیر دیکھئے آپ جو میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کے حوالے سے اور آپ کے مزاج کے حساب سے کہ دن دھوب سے برہم ہے شب ہے تو سیاہی ہے میں مشارعہ کا وہ زبردست ہے وہ اسرار کرنے والا اور تقرار کرنے والا شاعر نہیں غزل کا سیدھا سادھا شاعر ہوں لیکن جو غزل کے شیر ہیں وہ سنیے ہندوستان کے کسی بھی بڑے میاری غزلگو کے سامنے آئی ہے دن دھوب سے برہم ہے شب ہے تو سیاہی ہے حالات سے لنے میں مسروف سپاہی ہے دن دھوب سے برہم ہے شب ہے تو سیاہی ہے حالات سے لنے میں مسروف سپاہی ہے ویرانے میں برگت پر چڑیوں کو اترنے دو چھاؤں میں تھکا ہارا ایک دور کا راہی ہے اور جمعہ والوں آپ نے بھی گاؤں کا مزہ لیا آرتین نے بہت اچھا بچھی بات گاؤں کے حوالے سے کہی کہ اس گاؤں کی پگننڈی رہ رہ کر بولاتی ہے چاہوں گا کہ آپ رجاب جا ہے اس گاؤں کی پگننڈی رہ رہ کر بولاتی ہے ارے اس گاؤں میں ہم نے بھی ایک بیٹی بھی آئی ہے اس گاؤں میں ہم نے بھی ایک بیٹی بھی آئی ہے اور یہ بیٹی کا شویڑ دیکھئے دو بیٹیاں میری دلی میں ہیں میرا یقین میرا اعتبار ہے بیٹی رخصار میرا یقین میرا اعتبار ہے بیٹی ہمارے گھر کی یقیناً بہار ہے بیٹی میرا یقین میرا اعتبار ہے بیٹی ہمارے گھر کی یقیناً بہار ہے بیٹی اور اسی کی فکر مسائل کو دور کرتی ہے ہر ایک سفر میں میری رازدار ہے بیٹی ہر ایک سفر میں میری رازدار ہے بیٹی ہمارے ذہن کی بستی من کا گاؤ بادشاہ ہمارے ذہن کی بستی اسی سے روشن ہے اندھیری رات میں بجلی کا تار ہے بیٹی اندھیری رات میں بجلی کا تار ہے بیٹی اور اسے نصیب کا یارب بہت بڑا کرنا میرے وجود میں پھولوں کا ہار ہے بیٹی میرے وجود میں پھولوں کا ہار بھائی بیٹی شکریہ